اب پرتیک سماج میں پرتیک بزرگ اپنے بچوں کو ماتا ہے یا پتا دادا ہے یا دادی جی وہ سکشاچی دیتے ہیں اور پھر بھی سماج گر گیا سطر کتنا سنت جن سے بھی ستسنگ کر رہے ہیں اور سنتوں کی کوئے کمی نہیں ورطمان میں تو بھی شیس بول والا ہے سنتوں کا اور سر دھالوں کی کوئے کمی نہیں اور سماج گرتا جارہا ہے کسی کا کوئی اثر نہیں کسی پرکار کی کوئی مریادہ نہیں رہی اس کا کارن یہ رہا کہ ان سنتوں کی سبد نہ سکتی کو نہیں اور ان سے ان کے اثر نہیں ہو سکتا ان بچوں کے وہ تو سر دھالوں ہیں پرماتما کے پیارے ہیں پرماتما کے اچھکے چلے جاتے ہیں تھوڑی بہت دیر ستسنگ اچھا لگتا سنوی لیتے ہیں لیکن باہر آ کر کے ان کے وہی کرم پرارم ہو جاتے ہیں کیونکہ نہیں تو ان کے کوئی کرم پرارمت کے کرم سنسکار سماپ تو ہوتے جس کارن سے ان کو سکھ ہو تاکہ وہ برائیوں سے بچ سکیں پرناتما آپ جب اس مارک سے زڑ جاؤ گے اور سچے جل سے آپ موکستہ ہوگے آپ کسی کا برا نہیں کر سکتے برا کرو گے تو آپ کا ڈبل ہوگا کیونکہ پرماتما کبیر جی نہیں کریں گے کیونکہ پرمیشور نے آپ کے پاپ کرموں کو روک دیا جو آپ کو دکھی کریں گے اور وہ ابھی آپ کے پاپ ناس نہیں کریں گے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا چلے گا ہمارے ساتھ یہ کال کے پاڑے میں پھیر نہ چلے جا تو اس سے کیا کریں گے وہ آپ کے پاپ کرموں کو روک دیتے ہیں اور آپ کو سراحت ملنی پرہرب ہو جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد آپ چھوڑ جاتے ہو یا پھر آپ بیچ میں کچھ تھوڑا بہت ہرا فیری کرنے تیچیشتہ کرتے ہو کسی کوئی جو مریادہ ہم نے بتا رکھی اس کے ورود کریا کریا کر دیتے ہو آپ کو ہانی ترنت ہانی ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ میں نے ایسی گلتی کر دی آج مجھے اس لئے ہانی ہوئی تو دوسری بار آپ کو گلتی نہیں کر دی اور داس نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جیسے ہم نے مریادہ آپ کو بتا رکھی ہے ان مریادہوں میں رہ کر آن بھگتی کرو آپ کو نیارے سکھ ہوں گے اور جو مریادہ توٹ دے گا اس کا نام کھنڈ ہو جائے گا اور نام کھنڈ ہو جانے سے آپ کو پرماتمہ کی سکتی ملنا بند ہو جائے گی جیسے بیجلی کا کنیکشن آپ نے لے رکھا ہے اور وہ کنیکشن کٹ گیا تب پہلے تو آپ کا پنکھا بھی چلے تھا ٹوب بھی زگری تھی اور بھی آپ سب کاریہ کر رہے تھے اپنا آٹھا بھی پیس رہے تھے ظل بھی نکال رہے تھے موٹر تیں پھر وہ بند ہوگی کیوں ہوگی کیونکہ آپ کا کنیکشن کٹ گیا اسی پرکار سے جس نے اپدیس لے لیا اور آخری سانس تک مریادہ نے مانی پڑے گی مریادہ میں رہو آپ کا نام کھنڈ نہ ہو تو آپ کو پرماتمہ کی سکتی کا لاپروپ پر ملتا رہے گا تو ایسے جب آپ کو آپ مریادہ کھنڈ کر دیتے ہو آپ کا کنیکشن کٹ جاتا ہے تو آپ کو رہاں جنلی بند ہو جاتی ہے دکھ آ جاتے ہیں پھر آپ آخر کے یہاں آپ کو بتایا ہے کہ بار بار بکواد نہیں کرے بار بار جانبوجھ کے نام کو نہیں توڑنا چاہئے اور کسی کارن سے کیونکہ نئے نئے بچے ہیں سماج میں جاتے ہیں انہیں سماج جو ہماری مریادہ کہ ٹوٹلی ورد کام کر رہا ہیں ایک پریوار میں ایک سدہ سے نام لیا اور پانچ سدہ سے آن اپا سکیں ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے بچوں کا یہ نام سیگرسی سیٹ ہون نہیں دیں گے تو پرماتمہ کے عادے سے یہ آپسن چھوڑ دیا ہے کہ ایک آدھ بار کسی کا ایسا نام کھٹ ہو جائے تو دوبارہ ترنت لے لینا چاہئے نہیں تو لاپ نہیں ملے گا تو اب بہت سے بہن بیٹی بھائی آتے ہیں جی میرے پر گلتی ہوگی معاف کر دو کیونکہ انہوں نے گلتی کی ان کو دونہ دکھ ہو گیا مریادہ توڑتے ہی اور پہلے سکھ ہونے شروع ہو گئے تھے کان پکڑتے ہیں جی آگے سے کوئی کہتا جی بیڈی پی لی میں نے ایک دن ہے اور مجھے ایسی آنی ہوگی آگے نہیں پیوں گا دونوں کان پکڑتا ہوں اچھا بھائی آگے گلتی نہ کرنا نام دوبارہ دے دیتے ہیں پھر بار بار کرے گا تو پھر مالک نہیں سنے گا تیری بالکل بھی تو اس ڈر سے پھر وہ گلتی بند ہو جاتی ہے نہ وہ چوری کر سکتا کیونکہ گیان ہو جاتا ہے کہ جو اگر ہم چوری کر کے سیٹھ بننا چاہتے ہیں دونہ دکھ ہوگا ڈبل پاپ ہمارے لگیں گے اور وہ چوری کیا ہوا دھن آپ کے پاس نہیں رہ سکتا یہ گارنٹیڈ بات ہے اب وہ پاپ آپ کے ساتھ رہ جائیں گے پوتر تھا اور اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے اس نے بتایا کہ میرا اکلوتا پوتر تھا اور دونوں گردے فیل ہو گئے اس کے ٹریٹمنٹ میں میں نے لگ بگ تین لاکھ روپے ساڑے تین لاکھ روپے لگائی یعنی دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے وہ کیسے لگے پہلے تو جاڑے جھپٹے ہیں والا کے چکر میں پھس گیا پھر ڈاکٹروں کے لوکل ڈاکٹروں کے چکر میں فسا رہا پھر پی جی آئی دکھا رہو تک میں بہت دیر ہو چکی چی کہنے کے دونوں گردے کنڈم ہو گئے اور آل انڈیا اسٹیٹوٹ دلی لے جاؤ وہاں لے گئے تو انہوں نے بتاویے اپنا کسی رشتے دار کا کوئی گردہ دان کراؤ تو انہوں نے کسی سے ایسے کر کر آکا گردہ جو آیا لڑکا سوشت ہو گیا ساڑھے تین لاکھ روپیر لائے گی گردے تو ٹھیک ہو گئے ایک دن بس اکسیڈنٹ میں وہ لڑکا مارا گیا اب پھر اس بھلی آتما نے پھر اپنی ساری ست سنگھ سنا اس کا صحب آگے تھا کہ ست سنگھ سننے کو مل گیا اس کا پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رہا میرے پاس آکے کہنے لگیا جی آج کا جو ست سنگھ آپ نے سنایا منہ ایسے ہی سناتے ہیں بھی جو پاپ کرتے ہیں وہ پاپ تو ان کے بیڈ اکاؤنٹ میں لکھے جاتے ہیں اور جو دھن کمانے کے لیے جو انہوں نے آج کنڈے اپنائے وہ پیسہ ایک کٹھا کیا وہ پیسہ نہیں رہوے گا گارنٹیڈ بات ہے کیونکہ آپ کے بھاگمہ نہیں ہے اور پرارم سیادی کہ تم چیشٹا بھی کرتے ہو کر کئی دردر سے تو وہ کسی نہ کسی سے طریقے سے آپ کا ختم ہوگا کسی کی بہن سمر جائے گی کسی کے بزنس میں گھٹا آ جائے گا یا کوئی اور کارن بن جائے گا کوئی بیماری لگ جائے گی وہ پیسے آپ کے ایسے جائیں گے اور وہ پاپ سرکشت رہ جائیں گے آپ کے وہ دھن نہیں رہے گا دھن رہے گا کبیر پرماتمہ کی بھگتی سے آپ کے بھاگ میں نہ ہوگا تو بھی وہ لکھ دے گا اس کے پاس وہ پاور ہے تو اس نے پھر بتایا کہ آپ نے صحیح بتایا جی میرے ساتھ ایسے ایسے بنی میں بہت نکم آدمی تھا پہلے یہ ریفل آتی تھی ان ٹیپ کیسٹ چالے چالے تھے سن 1978-77 کی بات بتاؤ تھا اور ان ٹیپوں میں یہ کیسٹ گلیا کر ڈالیا کرتے اس کا اوپر مورت مارتا سونی کی اور لاتا وہاں تول کے بہا ہوتے ہیں وہ ریفل اور وہ کیسٹ بنوا کے اس کا سارا خرچہ میرا دو روپیاں کا ایک کیسٹ پایا کرتا دو ڈھائی روپے کا بھرکے بھی سارا کچھ کر لیتا تھا اور میں سونی کی بنا کر مور لاکہ ان کو تیس تیس پینتیس پینتیس پتیس 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 کی بیچہ کرتا تھا اور تھوڑے سے دنہ میرے پاس بہت پیسہ ہو گیا پھر میرا اکلوتا پوٹر بیمار ہو گیا کمائے ہوں گے دو لاکھ لاکھ میں ساڑے تین لاکھ اس سے میں دو لاکھ بہت مشکل سے کمائے جاتے تھے اور بیٹا بھی نہ رہا جس کو سکھی بنانے کے لیے میں یہ پاپ کیا کرتا تھا کہ میرا بیٹا سکھی رہے گا کاروں میں چاہ لے گا اس کے لیے گناہ دھنڈوڑ دوں وہ دھن رہا نہ وہ بیٹا رہا تو پناتماں پھر یہ پرماتماں کی وانی سے آپ کو ڈر لگنے لگ جائے گا آپ پاپ نہیں کر سکتے تو یہ اب سماج سدھا رہا ہوگا کیونکہ جو لاب آپ شم برے کرموں سے کرنا چاہتے تھے وہ پیسہ آپ کے پاس نہیں رہے گا اور پرماتماں کبیر جی کی بھگتی میں اتنی سکتی ہے کہ آپ کے پرارضمہ نہیں ہے تو بھی لکھ دے گا تو بھی آپ کو دے دے گا یا جی وہ آوشک سمجھیں گے تو